تہت میں اور پھر اجازت میں لیتو دو چار شیر ترنوں میں پڑھوں ایک مطلع ہے عرصیہ کہ سر جھکاؤ گے سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا سنیے گا سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا اتنا مچہ ہو سے وہ بے اوفا ہو جائے گا سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا اتنا مچہ ہو سے وہ بے اوفا ہو جائے گا قدل کے چنشے دست کرتا ہوں کہ دو چار شیر پڑھ لوں پھر اگر تلاش کروں اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا سنیے اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہاری طرح کون مچھ کو چاہے گا مگر تمہاری طرح اب شیر پڑھتا ہوں ملادہ کیجئے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں اچھا لگے تو مجھے معلوم ہوں کہ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو نئی سی نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا اور حضرت غزل بیرا نہیں غزل کا شاید آرٹ ہو اس شیئر میں آپ سب شیئر سننے ہیں ملادہ فرمائیے شیئر آس کرتا ہوں صدر محترم کہ میں اپنی راہ میں میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں دوسرا میں ساتھ دیکھے گا میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں اگر وہ آیا اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا اگر تلاش کروں چنشہ اور ملادہ فرمائیے حرص کیا ہے کہ ریت بھری ہے ان آنکھوں میں آنسو سے تم دھولےنا سنیے گا آنسو سے تم دھولےنا کوئی سوکھا پیڑ ملے تو اس سے لپٹ کے رو لینا ریت بھری ہے ان آنکھوں میں آنسو سے تم دھولےنا کوئی سوکھا پیڑ ملے تو اس سے لپٹ کے رو لینا اس کے بعد بہت تنہا ہو جیسے جنگل کا رستہ اس کے بعد بہت تنہا ہو جیسے جنگل کا رستہ جو بھی تم سے پیار سے بولے ساتھ اسی کے ہو لینا جو بھی تم سے پیار سے بولے ساتھ اسی کے ہو لینا اور شیر حضرات نیا ہو تو ملادہ فرمائے کہ کچھ طور لفظ نہیں ہے میرے پاس میں بے لفظ کے شاعری کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ جنم جنم کی پیاسی ہے کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ جنم جنم کی پیاسی ہے ساحل پر چلنے سے پہلے اپنے پاں بھی گو لینا کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ جنم جنم کی پیاسی ہے ساحل پر چلنے سے پہلے اپنے پاں بھی گو لینا روتے کیوں ہو دل والوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے روتے کیوں ہو دل والوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے ساری رات یوں ہی جاگو گے دن نکلے تو سو لینا روتے کیوں ہو دل والوں کی اور حضرات پھر آخر میں غزل کشیر آپ غزل کشیر جواب سنیں تو لگے کہ واقعی غزل سنی جا رہی ہے میں لعظہ فرمائی ارز کرتا ہوں کہ میں نے مسرہ مخمار بھائی صادر مہترہ کہ میں نے دریا سے سیکھی ہے پانی کی پردہ داری دوسرا مسرہ دیکھے گا میں نے دریا سے سیکھی ہے میں نے دریا سے سیکھی ہے پانی کی پردہ داری اوپر اوپر ہستے رہنا گہرائی میں رو لینا بہتر دو غزلوں کے شیر ملا کے تاکہ پوری غزل ہو جائے میری زندگی بھی میری نہیں یہ ہزار خانوں میں بٹ گئی حضرات غزل کے شیر کے ساتھ کہانی جوڑنا غزل کے ساتھ بتتمیزی ہے لیکن اگر آپ کو جانتے ہوں ادھر کے حالات مطلع ملازہ ہو میری زندگی بھی میری نہیں یہ ہزار خانوں میں بٹ گئی مجھے ایک مٹھی زمین دے یہ زمین کتنی سمٹ گئی مجھے ایک مٹھی زمین دے مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا مجھے لکھنے والا لکھے بھی کیا مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا مجھے لکھنے والا لکھے بھی کیا جہاں میرا نام لکھا گیا وہیں روشنائی اُلٹ گئی مجھے پڑھنے والا پڑھے بھی کیا مجھے لکھنے والا لکھے بھی کیا جہاں میرا نام لکھا گیا وہیں روشنائی اُلٹ گئی تیری یاد تیری یاد آئے تو چپ رہوں جو میں چپ رہوں تو غزل کہوں تیری یاد آئے تو چپ رہوں جو میں چپ رہوں تو غزل کہوں یہ عجیب آگ کی بیل تھی میرے تن بدن سے لپٹ گئی یہ عجیب آگ کی بیل میری بند میری بند پل کون پہ ٹوٹ کر کوئی پھول رات بکھر گیا میری بند پل کون پہ ٹوٹ کر کوئی پھول رات بکھر گیا مجھے سسکیوں نے جگا دیا میری کچھ نیندو چٹ گئی چند شیر اور دوسری غزل کا جیسے میں نے ارس کیا تھا اللہ دا فرمائی کہیں چاند راہوں میں کھو گیا کہیں چاند نہیں بھی بھٹک گئی سنے گا کہیں چاند کہیں چاند راہوں میں کھو گیا کہیں چاند نہیں بھی بھٹک گئی مچراغ وہ بھی بجھا ہوا میری رات کیسے چمک گئی مچراغ کبھی ہم کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے وہی دوریاں وہی فاصلے سنے گا کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے وہی دوریاں وہی فاصلے نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے نہ کبھی تمہاری جھجھک گئی بہت ایک اور شیئر سنے تُجھے بھول جانے کی کوششیں غزل کا جو ایک خاص محزاج ہے وہ نظر کرتا ہوں کہ تُجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں سنے گا تُجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں تیری یاد شاخِ گلاب ہے جو ہوا چلی تو لچک گئی تیری یاد شاخِ تُجھے بھول جانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں تیری یاد شاخِ گلاب ہے جو ہوا چلی تو لچک گئی میری داستہ میری داستہ کعوروج تھا تیری نرم پلکوں کی چھاؤں میں میری داستہ کعوروج تھا تیری نرم پلکوں کی چھاؤں میں میرے ساتھ تھا تُجھے جاگنا تیری آنکھ کیسے جھپک گئی میری ساتھ تھا تُجھے جاگنا آخری شیر اجازت چاہتا ہوں دیکھئے گا تیرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ سے میرے ہونٹ تک وہی انتظار کی پیاس ہے تیرے ہاتھ سے میرے ہونٹ تک وہی انتظار کی پیاس ہے میرے نام کی جو شراب تھی کہیں راستے میں چھلک گئی میرے نام کی وہ چاندنی کا بدن جی جاگ گیا اور اگر اتنے ہی میں جاگ گیا ہوں تو پھر میں دوسرا شیر پڑھوں بیراز سنیے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کہ لگتا ہے کچھ بوجھر سے ہو رہا ہے معاملہ عرض کرتا ہوں کہ وہ چاندنی کا بدن خوشبوں کا سایہ ہے سنے گا وہ چاندنی کا بدن خوشبوں کا سایہ ہے بہت عزیز ہمیں ہے مگر پرایا ہے بہت عزیز ہمیں ہے مگر پرایا ہے اتر بھی آؤ کبھی آسماء کے زینوں سے تمہیں خدا نے ہمارے لئے بنایا ہے اتر بھی آؤ کبھی آسماء کے زینوں سے تمہیں خدا نے ہمارے لئے بنایا ہے حضرات یہ شیر سنیے گا شیر سناتا ہوں کہ تمام عمر میرا دم اسی دھوئے میں گھٹا شیر سنے گا تمام عمر میرا دم اسی دھوئے میں گھٹا وہ ایک چراغ تھا میں نے اسے بجھایا ہے تمام عمر میرا دم اسی دھوئے میں گھٹا وہ ایک چراغ تھا اب شیر سن رہے ہیں تو میں تھیرے تھیرے آپ کو شاعری طرف لاتا ہوں مولا تو حرمائیے سنیے گا کہ آنکھوں میں رہا آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا اور بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑھیں گے بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑھیں گے ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑھیں گے ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا اور شیر ارز ہے کہ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں سنیے شیر یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں تم نے میرا کانٹو بھرا بستر نہیں دیکھا یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں تم نے میرا کانٹو بھرا بستر نہیں دیکھا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا پتھر پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا حضرت رات کے اس حصے میں شیر آپ سن رہے ہیں تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ آپ کی خدموں میں ڈال دوں سنیے گا شیر کہ سیاہیوں کے سیاہیوں کے بنے حرف حرف دھوتے ہیں سیاہیوں کے بنے حرف حرف دھوتے ہیں یہ لوگ رات میں کاغس کہاں بھی گوتے ہیں یہ لوگ رات میں کاغس کہاں بھی گوتے ہیں اور حضرت شیر نظر کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں اس اشارے کی کہ انسان بہت مجبور ہے نہ تو بہت زیادہ وہ محبت ورداشت کر سکتا ہے نہ زیادہ بہت محبت کسی کر سکتا ہے شیر ملادہ فرمائیے ایک خاص امیجری سے یہ شیر پیش ہے کہ کسی کی راہ میں دہلیس پر دیئے نہ رکھو کسی کی راہ میں دہلیس پر دیئے نہ رکھو کہ وار سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ہوتے ہیں کسی کی راہ میں دہلیس پر دیئے نہ رکھو کبار سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ہوتے ہیں چراغ پانی میں موجوں سے پوچھتے ہوں گے وہ کون لوگ ہیں جو کشتیاں ڈوبوتے ہیں قدیم قصبوں میں کیسا سکون ہوتا ہے قدیم قصبوں میں زمین غزل کے شیر کہاں روز روز ہوتے ہیں چمکتی ہے کہیں صدیوں میں آنسوں سے زمین غزل کے شیر کہاں روز روز ہوتے ہیں یہ مطلب دیکھئے گا لوگ کہتے ہیں کہ اداسی میں آنسوں نکلتے ہیں میں دوسری طرح سے چلتا ہوں ارس کرتا ہوں کہ اداس آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلتے ہیں اداس آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلتے ہیں یہ موٹیوں کی طرح سی پیوں میں پلتے ہیں یہ موٹیوں کی طرح سی پیوں میں پلتے ہیں اور یہ شیر دیکھئے شاہرہ بڑی سڑک کو ہی نہیں کہتے اس سڑک کو بھی کہتے ہیں اس راستے کو بھی کہتے ہیں جو بادشاہ کے دروازے تک جاتا ہے شیر سنیے کہ میں شاہرہ نہیں راستے کا پتھر ہوں میں شاہرہ نہیں راستے کا پتھر ہوں یہاں سوار بھی پیدل اتر کے چلتے ہیں میں شاہرہ نہیں راستے کا پتھر ہوں یہاں سوار بھی پیدل اتر کے چلتے ہیں انہیں کبھی نہ بتانا میں ان کی آنکھیں ہوں وہ لوگ پھول سمجھ کے مجھے مثلتے ہیں وہ انہیں کبھی نہ بتانا میں ان کی آنکھیں ہوں وہ لوگ پھول سمجھ کے مجھے مثلتے ہیں اور کئی ستاروں کو کئی ستاروں کو میں جانتا ہوں بچپن سے کئی ستاروں کو میں جانتا ہوں بچپن سے کہیں بھی جاؤں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کئی ستاروں کو میں جانتا ہوں بچپن سے کہیں بھی جاؤں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ شیر آپ سب کی نظر اجازہ چاہوں گا کہ یہ ایک پیڑ ہے آج سے مل کے رولیں ہم یہ ایک پیڑ ہے آج سے مل کے رولیں ہم یہاں سے تیرے میرے راستے بدلتے ہیں ساتھ ساتھ ساتھ